اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو کسی بابا کے بازمت چاہیے اللہ کے چند کلام کو یاد کر لیے اب وہ علیت سے بات ہے کہ ہموں کو اچھی کسی صاحب سمجھیں گے کہ بھئیے اس میں تمہیں پیسے نہیں لیے دونے نہیں باندے تو تعوید نہیں لیے تو یہ فائدہ نہیں کرے گا لیکن اگر ایمان ہے واقعی اور دین آپ کے اندر ہے اور اللہ کے کلام میں بھروسہ ہے اللہ شاہد ہے کہ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے اللہ اکرام اکرام دے اس کا مطلب یہ ہے زمزل یہ نہیں کہ آپ اسے دوا نہیں کریں گے اگر کہیں کوئی بیمار پڑ گیا دو چین چیزیں سل دیجئے کوئی بیمار پڑ گیا ٹھیک آپ ڈاٹر پاس لے جائیں گے لیکن سور فاتحہ یاد رکھیں زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے سور فاتحہ فوراں پڑھیں اور اس مریضے جم کر لیں پانی پیتا ہے اگر ہے تو پانی پیتا ہے اس کو پلا دیں اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اس پر یہ بات نہیں ہے کہ سننے اور بغیرہ سب کا متفیطہ فیصلہ ہے اس کی حضمت کا انداد یہ لگا سکتے ہیں اتنا ہم بتا دیں کہ یہ سور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہل بیترہ پر دو بار نازل ہوئی ہے ایک مکہ مزمہ میں ایک مدینہ منورہ میں اس کی حضمت یہ ہے یہ کس ناموں سے یاد کی جاتی ہے ایک دو نام سے نہیں اور پورے قرآن پاک میں دس امور پر باتیں ہوئی ہیں ستنے امور پر دس اور اس نے اتفاق ہے اس سور فاتح میں آٹھ امور موجود ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے اور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس اپنے کلام میں موت کے علاوہ ہر چیز کے شفاہ دیئے ہیں سباہ اللہ تو اس کو یاد رکھیں اور مریض پر دم کر جائے پانی پلائے دم کر جائے اللہ برا شفاہ انشاءاللہ ضرور دے گا کہاں اس سنسل میں شفاہ ہو جائے تم چیزیں بڑی دیا جیسے دیگا بہر کے پر ایک چیز یہ یاد رکھیں آپ دوسری چیز کیا یاد رکھنی ہے آپ کو کہ مالی یہ ہار گے بہت زیادہ فرسٹیڈ ہوگے کوئی ایسی مصفت ہے کوئی جو نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کام کر لیا کیجئے کہ جو ایک عروض ہو سن لیے غور سے جو ایک عروض ہو اثر کے بعد نماز پڑھ کر کے ایک کون میں بیٹھ جائیے تاکہ آپ دسٹرپ نوم مقصد دیئے مو اپنا فبلیت طرف کر لیں خاموشی سے بیٹھ جائیں اور ورد کریں کیا ورد کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور کب تک تا مغرب تک ورد کرنے کے بعد نماز مغرب پڑھیں اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں ہار دونوں آسمان پر اٹھالیں ٹھیک ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آقاوں کے وسیلے سے جو ہے اپنی دعا کو اپنے مدعا پر رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ جمعہ کرو دنا چاہیے اللہ تعالی اپنے اس کلام کی برکت سے بہت آسانیہ پڑھا کر دے گا مختلف آسان کر دے گا یہ نقطہ یاد رکھے ہاتھ میں اور آخری جو تطہیر قلب تطہیر نفس کی جو بات ہے اگر جو حضرات خواہش مند ہیں تو ہم بھی شامل ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو تو یہ گروہ مندر آخر سن لیجی جو حضروں نے بتایا ہے پھلت یہ نماز پڑھئے اور روزانہ مغرب میں جبار صرف دو رکعہ نماز پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی سن لیجیے سرات البروج کی نفیل کی نماز ہے جنمیت کرتا ہوں میں دو رکعہ سرات البروج نفیل کی واسطے اللہ کے مو میرے قابل شریف کی طرف اللہ اکبر آدم نشریف پڑھا آپ نے سات بار پلو اللہ پڑھ لیے ایک بار پلو دو بھی الفرا یہ پہلی رکعہ بھی اللہ اکبر پتہ سجون سب پھر کھڑا ہو جائیے الحمدن شریف کے بعد دن سات بار پلو اللہ اور ایک بار پلو دو ربی ناس یہ دنیا کا مکمل سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیے اور تین بار یہ کہیں آپ کیا کہیں یا حیو یا قیومو سب تنی علیل ایمان یا حیو یا قیومو سب تنی علیل ایمان یا حیو یا قیومو سب تنی علیل ایمان درست کھل جائیے انشاءاللہ تعالیٰ بزروں نے کہا ہے کہ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کے ساتھ ہوگا ثانی نی علیل ایمان چی رو جائیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ